بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دکھاوے کے حوالے سے کہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں آپ نے بھی دیکھا جب بھی پرابلم ہوئی لوگوں نے راشن تقسیم کرنا شروع کیا تو راشن تقسیم کرتے ہوئے ساتھ لیگی تصویریں جو شوشل میڈیا پہ بھی وائرل کی جاتی ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی اخبارات میں بھی ایک راشن کا تھیلہ لیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بنائی گی تصویریں میرے خیال سے یہ انسان کی ہیلپ کرنے کی بجائے اس کی انسلٹ کرنا ہے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بالکل مدد کریں اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں لیکن یہ جو دکھاوا کرتے ہیں اس سے کے ساتھ لیگی تصویریں ان لوگوں کی سیلف رسپیکٹ کو خراب کرنا مقصد نہیں مقصد ان کی مدد کرنا ہے میں نے اکثر دیکھا ہوا ہے تصویریں بھی شوشل میڈیا پہ کافی ایک راشن کا تھرہ لیتے ہوئے ساتھ دس دس لوگ جو تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایک آت سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو مطلب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو خود کو نہ پتا ہو کہ آپ کس کی مدد کر رہے ہیں مطلب ایک آتھ آپ کا دے رہا ہو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو اسلام ہمیں اس چیز کا درست دیتا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر تصویریں بنا رہے ہیں راشن کے تھے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے فلان کو راشن دیا فلان کی مدد کی فلان کے لیے یہ کام کیا تو ویسے بھی رمضان کا محنہ ہے لوگوں کی ہلپ کرنا ان کی مدد کرنا سہری افتاری کا احتمام کرنا اللہ پاک ہم سب کو عجر دے لیکن یہ کرنا کس کے لیے ہے اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھاوا کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے کرنی ہے لوگوں کی مدد تو اللہ کی رضا کے لیے کریں دکھاوا کے لیے نہیں ہمیں مسئلہ ہی یہ ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں کہ ہم ہر کام دکھاوا کے لیے کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں ہم تو نماز بھی دکھاوا کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے یا نماز پڑھا ہے ٹھیک ہے اللہ کی رضا سے ہمیں مطلب نہیں رہا ہمیں مطلب کیا رہا ہے کہ لوگ کو دکھاوا کرنا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے لوگ کہیں گے یہ بڑا اچھا آدمی ہے ہم لوگوں کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں اس پروردگار جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے جو ہمارے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہم لوگ اس کی رضا کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہم لوگ کس کے لیے کام کر رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی نظر میں اچھا ہونے کے لیے جبکہ ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم اس پروردگار کی نظر میں اچھے ہوں جو ہمیں عطا کرتا ہے جس نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے ہمیں اس کی نظر میں اچھا ہونا ہے لوگوں کی نظر میں اچھا خود کو نہ کریں بلکہ اس مالک کی اس پروردگار کی رضا میں راضی ہوں اس کو خوش کریں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے تو یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے رمضان ہے ابھی آپ لوگوں نے زکاة فترانہ صدقات دیتے ہیں تو اس کے لئے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کی مدد کریں لیکن کسی کی سیلف رسپیکٹ پہ کبھی بھی آپ لوگ یہ کام نہ کریں کہ اس کے ساتھ اس کو کوئی چیز دیتے ہیں اور آپ لوگ اس کے ساتھ تصویریں لے رہے ہیں اور اس کی تصویریں پھر آپ لوگ شوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ اپلوڈ کریں بلکل نیکی کی کام کریں اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے لیکن اس کو بلکل خاص کر کے اللہ کی رضا کے لئے کریں کسی کو دکھانے کے لئے نہیں تاکہ اللہ پاک آپ لوگوں سے راضی ہو اللہ پاک ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے آمین